موسیقی 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 جواب لکھا لیکوڈ سٹیٹ میں اگلا سوال ہے کہ what is the main reason of exams یعنی کہ امتحانات کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے بچے نے جواب دیا ناکامی اگلا سوال ہے کہ اگر آپ کے ایک ہاتھ میں تین سیپ اور چار مالٹے ہیں اور تین مالٹے اور چار سیپ دوسرے ہاتھ میں ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے بچے نے جواب دیا very large hand یعنی کہ بہت بڑا ہاتھ دوستو اس آنشے شیٹ کے آخری سوال کو دیکھئے اس میں سوال ہے کہ اگر آٹھ آدمی دس گھنٹوں میں ایک اینٹ کی دیوار بناتے ہیں تو چار آدمی اس دیوار کو کتنی دیر میں بنائیں گے بچے نے جواب دیا کوئی وقت ہی نہیں لگے گا کیونکہ دیوار تو پہلے ہی ان آٹھ آدمیوں نے بنا دی تھی دوستو اس اگلی آنشے شیٹ کو دیکھئے اس میں سوال آیا کہ کوئی سے پانچ الفاظ بتائیں جنہیں آپ سپیل کر سکتے ہیں بچے نے جواب میں وہی سوال لکھ دیا یعنی کہ five words you can spell اب اس پر ٹیچر نے بھی اسے پورے نمبر دے دیئے اور ساتھ میں لکھا very clever دوستو اب ذرا اس آنسے شیٹ کو دیکھیں جس میں سوال آیا انسانی دل پر نوٹ لکھیں نیز ڈائیگرام بنا کر وضاحت بھی کریں بچے نے لکھنا شروع کیا ہم سب انسان ہیں ہمارا دل اللہ نے پیدا کیا ہے اور میرا دل بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ہم دل کی وجہ سے سانس چلاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بھاگتے ہیں اور اسی وجہ سے دل پر بہت بوجھ ہوتا ہے دل بہت ضروری چیز ہے دل کے بہت سے گانے بھی ہیں جیسے دل دل پاکستان دل کیا کرے صاحب دل لگا لیا ہے میں نے اس کے علاوہ دل تو بچہ ہے جی گانا سرے فہرست ہے دل دل پاکستان جنیج امشیر نے گایا ہے آگے اس نے دل کا ڈائیگرام بھی بنایا ہے جس میں اس نے پہلی اور دوسری ہون کی ناہلی کی وضاحت کی ہے اب پیچر نے اسے صفر نمبر دے دیئے اور پور لکھنے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ براہ مربانی اپنے والدین کو اپنے ساتھ سکول لے کر آنا بھائی مزا آیا دوستو آپ سب نے آج سے پہلے میر تکی میر اور گالب کی گزلیں پڑی ہوں گی آج ذرا کمیسٹری کی گزل کو بھی پڑھ لیں اس میں لکھا گیا ہے اے دل اورگینک تجھے ہوا کیا ہے آہر اس ریڈکشن کی وجہ کیا ہے ہم بھی رکھتے ہیں ویلنس شیل میں الیکٹرون کاش پوچھا ہوتا الیکٹر نیگٹیوٹی کی وجہ کیا ہے ہم کون سے ہے بانڈنگ کی امید جو نہیں جانتے ہماری ویلنسی کیا ہے دوستو اب ذرا محاورات کا جملوں میں استعمال بھی دیکھ لیں سب سے پہلا محاورہ ہے بال بال کرزے میں جکڑنا اس کا جملہ لکھا گیا ہے احمد کا بال بال کرزے میں جکڑا ہوا تھا لہٰذا اس نے بال کٹوا دی اور گنجا ہو گیا کیجے کیجے لوگ رہتے ہیں یار یا اگلا محاورہ ہے دانت کھٹے کرنا بچے نے لکھا علی نے اپنے دوست کو چیلی ملی کھلا کر اس کے دانت کھٹے کر دیے واہ کیا سین ہے واہ کیا سین ہے اگلا محاورہ ہے پانچوں انگلیاں گھی میں بچے نے لکھا شبانہ کی پانچوں انگلیاں گھی میں تھی کیونکہ چمچہ نہیں مل رہا تھا اور ڈبے میں سے گھی نکالنا بھی ضروری تھا اگلا محاورہ ہے کیچڑ اچھالنا بچے نے جواب میں لکھا میں نے زین کے گھر جا کر اس کی امی سے شکایت لگا دی کہ آنٹی دیکھیں یہ مجھ پر کیچڑ اچھال کر بھاگا ہے سارے کپڑے گندے ہو گئے دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے اور دوستو آخر میں اس پجارے محاورے کا جملے میں استعمال دیکھیں محاورہ ہے اسمان سے باتے کرنا بچے نے لکھا کہ کل میں سموسے لینے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک پاگل آدمی اسمان کی طرف مو کر کے اسمان سے باتے کر رہا تھا کیچر نے اس کو زیرو نمبر دیے اور ساتھ لکھا کہ وہ پاگل آدمی آپ ہی ہوں گے دوستو اب ذرا اس اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیشن کو بھی دیکھ لیں پہلا جملہ ہے میرا نام تازہ گل ہے بچے نے لکھا مائے نیم اس فریش فلاور دوسرا جملہ ہے میں ایک عام آدمی ہوں بچے نے لکھا آیا میں مینگو مین اگلا جملہ ہے سڑک پر گولیاں چال رہی تھی بچے نے لکھا ٹیبلٹس آر واکنگ آن دا روڈ تھی رہے کہ مجھے انگلیش ہاتی ہے اس نے لکھا انگلیش کامس ٹو می اور آخری جملہ ہے میں ہری پور ہزارہ سے ہوں بچے نے لکھا آئی بلانگ ٹو گرین تھاؤزنڈا دوستو اگلی آنسر شیٹ ایک پنجاب کالیج کے ہونے ہار سٹوڈنٹ کی ہے جس میں لکھا ہے درد زیال میں سے کوئی سے چھ سوالات کے جوابات لکھیں بچے نے لکھا میں نے کوئی بھی نہیں کرنا میرا پیپر میری مرضی اگلی آنسر شیٹ میں سوال آیا بچے نے لکھا مائی فادر پھر اگلا سوال ہے کہ آپ انہیں ہیرو کیوں مانتے ہیں بچے نے لکھا کیوں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے آخری سوال ہے کہ کیا تمہارا ہیرو کسی سے ڈرتا ہے بچے نے لکھا یس مائی مدر اگلا سوال آئے گے کرنٹ کیا ہوتا ہے بچے نے لکھا ننگی تار کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیں اگلا پیپر میٹس کا ہے جس میں پوچھا گیا ہے کہ یہ فگر کس کی ہے بچے نے لکھا پیک مین کی اب یہ بچہ پیک مین بہت زیادہ کھیلتا ہوگا آپ نے کبھی پیک مین گیم کھیلی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کلاس میکسر ہم ہیومن سکیلٹن کے بارے میں پڑھتے ہیں حاصل کر اگر آپ بائیو کے سٹوڈنٹ ہیں لیکن اس بچے سے جب سکیلٹن کے پارس کے بارے میں پڑھتا گیا تو اس نے سکیلٹن کو ساڑی پینا کر اس کے سارے پارس ہی چھپا ڈالے آپ کے اس لال ساڑی کے متعلق کیا حیال ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا اگلا سوال میٹس کا ہے جس میں کے کی ویلیو فائنٹ کرنے کا کہا گیا ہے سوال ہے ون پلس سائن ایکس آور این بچے نے سائن کا این اور آور کے نیچے این کو کارٹ کر سکس بنا کر آنسر سات لکھ ڈالا اس پر ٹیچر نے بھی اسے لکھا سٹوپڈ دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے دوستو اگلا سوال بھی میٹس کا ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر چھبیس بچے بیچ پر موجود ہیں اور سینتیس مزید آ جاتے ہیں تو ٹوٹل کتنے بچے بیچ پر موجود ہوں گے بچے نے لکھا کوویڈ نائنٹین کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں اگلا پیپر اردو کا ہے جس میں سوال آیا کہ اردو کس نے دریافت کی ہے بچے نے نہایت مہارت سے اس پر بلاول بھٹو کی تصویر بنا دی ویسے اس تصویر پر سوال ہونا چاہیے تھا کہ اردو بگاڑی کس نے ہے اگلا سوال آیا کہ وٹیز مشین یعنی کہ مشین کیا ہے بچے نلکہ مشین ایک مشین ہے جسے ہم مشین کہتے ہیں یہ بلکل مشین کی طرح نظر آتی ہے مشین میں سات لیٹرز ہوتے ہیں ایم اے سی اچ آئی این ای دوستو اگلا سوال ہے کہ والدین پر ایک نوٹ لکھیں بچے نے لکھا ہر انسان کا ایک امی ابو ہوتا ہے امی اور ابو کو ملانے سے والدین بن جاتا ہے صرف امی کو والدہ اور ابو کو والد کہتے ہیں ابو مارتے ہیں تو امی بچاتی ہیں لیکن جب امی مارتی ہیں تو ابو اور زیادہ مارتے ہیں سب کے اپنے والدین ہوتے ہیں والدین کی مختلف اقسام ہوتی ہیں کچھ والدین چھوٹے کات کے ہوتے ہیں کچھ لمبے کات کے کچھ کالے اور کچھ گوڑے آخر میں اس بچے نے چکور ابو اور گول امی بنا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ امی ابو کو ملانے سے والدین ہی بنتے ہیں دوستو اب ذرا چاچی کی میتیمیٹیکل پروونگ بھی دیکھ لیں اس نے بچے نے نہایت مہارت سے یہ پروف کیا ہے کہ ماما کی وائف مامی اور چاجہ کی وائف چاچی ہی بنتی ہیں دوستو ویڈیو کے آخر میں ذرا سنوکھی اپلیکیشن کو بھی دیکھ لیں جس میں لکھا گیا ہے ہم سی ایم آر آئیٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ سی ایسی ڈپارٹمنٹ سے ہیں ہمیں کل کی افیشل چھٹی چاہیے کیونکہ کل بہو بلی ریلیز ہو رہی ہے اس لئے ہم سب کو کال اور میسیج نہ کیے گا کیونکہ ہم کالیج نہیں آئیں گے آخر میں یہ بھی لکھا گیا ہمارے پاس ایک فالتو ٹکٹ بھی ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ آ سکتے ہیں سار اب دوستو اس اپلیکیشن کے بعد یہ میڈیکل کا سٹوڈنٹ کالیج میں رہا ہوگا یا نہیں یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اور ایک انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور بل آئیکن کو بھی پریس کیجے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل سکیں اپنا بہت زیادہ حیاء لوگ کیے گا اللہ حافظ